ہیلو فرینز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو آر چینل ہوم میٹ ریسپی اوفیشیل میرے اخصار آپ کے لئے لے کر آئی ہوں مسالہ فش فرائی کی ریسپی جو کے بنانے میں بہت زیادہ آسان ہے کیونکہ آپ اسے بنا سکتے ہیں آؤٹنگ پر بنانے کا مطلب ہے میرا آپ اس کا سارا مسالہ جو ہے گھر سے ہی تیار کر کے لے جائیں اور پھر وہاں پر لے جا کر آپ فش فرائی کیجئے یا پھر آپ اسے اس مسالے کے ساتھ میں بھولیں گے نا تو بھی یہ بہت ہی لا جواب لگنے والی ہے یا پھر آپ اسے فیملی گیٹ ٹوگیدر میں بھی ٹرائے کر سکتے ہیں بہت ہی بڑیا آپ کو ٹیسٹ ملے گا اور آپ کی بہت ہی زیادہ تعریفیں ہوں گی تو یہاں پر ہم ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے لیے 500 گرام بونلس فش آپ چاہیں تو یہاں پر ایک کانٹے کی مچھلی یا کانٹے والی مچھلی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ یہاں پر مچھلی جوز کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے اسے واش کر لیا ہے اچھی طرح سے اور اس کا پانی جو ہے اچھی طرح سے نتھار لینا ہے اب یہاں پر ہمیں مسالہ تیار کرنا ہے ایک پلیٹ میں جس سے کہ ہم آسانی سے مسالوں کو سمجھ سکیں تو یہاں پر میں کٹی ہوئی لال مرچ کا استعمال کروں گی تو یہاں 1.5 ٹیبل سپون میں کٹی لال مرچ یوز کر رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ایجسٹ کر سکتے ہیں اور اب ایٹ کر دیں گے 1.3 ٹی سپون گرہ مسالہ پاوڈر تو یہاں پر میں مارکٹ میں ملنے والا گرہ مسالہ پاوڈر ہی یوز کر رہی ہوں اور 1 ٹی سپون ایٹ کر دیجئے آمچور پاوڈر اور ایٹ کر دیجئے 1 ٹی سپون بھونہ زیرہ پاوڈر جسے ہم نے زیرے کو بھون کر کے اور رپیس کر کے رکھا ہوا ہے بس وہی ایٹ کر رہے ہیں 1.5 ٹی سپون یہاں ہلڈی پاوڈر ایٹ کریں گے اور اسی کے ساتھ 1 ٹی سپون سالٹ ایٹ کریں گے سالٹ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں تو تھوڑا سمیں اور ایٹ کر رہی ہوں یہاں پر اور ایٹ کریں گے ہم 1.5 ٹی سپون اورنج فوڈ کلر یہ ٹوٹلی اوپشنل ہے بٹ ایٹ کریں گے تو بہت ہی بڑیا سا کلر ملے گا اور اسی کے ساتھ 1.5 ٹی سپون ہم یہاں پر ایٹ کریں گے دھنیا پاوڈر اور اب ایٹ کر دیجئے 1 ٹی سپون گارلک پیسٹ اور اسی کے ساتھ ایٹ کر دیں گے 1 ٹی سپون جنجر پیسٹ تو یہاں پر ہمیں جنجر اور گارلک سیم کونٹیٹی میں ہی لینا ہے اور اسی کے ساتھ ہم یہاں پر 2 ٹی سپون جتنا لیمن جوس لے رہے ہیں اور اسے ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اور اس کا سارا ہی مکسٹر بنا کر کے تیار کر لیں گے تو ہم اب اسے مکس کر لیں گے اچھی طرح سے سارے مسالے ایک سار ہو جانے چاہیے اس طرح سے ہمیں اسے مکس کرنا ہے تو میں نے یہاں پر مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے تو اب ہم اس میں ایٹ کریں گے بائنڈنگ کے لیے فلار تو یہاں پر میں 1 ٹی سپون اسے تھوڑا سا کم میدہ ایٹ کر رہی ہوں اور اتنا ہی یہاں پر ہمیں ایٹ کرنا ہے کون فلار اور اسی کونٹیٹی میں ہمیں ایٹ کرنا ہے بیسن تو بیسن میدہ اور کون فلار ہمیں سیم کونٹیٹی میں ہی ایٹ کرنا ہے کم یا زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکل بھی سب اس طرح سے میچ کریں گے تو بہت بڑی بڑی جو ہے بائنڈنگ ملے گی مسالوں کو بائنڈنگ ملنا ضروری ہے اور اس مسالے کو آپ سٹور کر کے آوٹنگ پر اگر آپ کو جانا پسند ہے کہیں پر بھی پکنک پر جاتے ہیں تو آپ اس مسالے کو مکسٹر کو بنا کر کے لے جا سکتے ہیں کیونکہ ہم نے یہاں پر اس میں نیبو کارس ایڈ کیا ہے تو وہ مسالے جلدی خراب ہونے نہیں دے گا اس لئے یہ بہت بڑی آسا ہمارے پاس آپشن ہے کہ مسالوں کو ہمیں ایک ساتھ بنا کر کے گھر پر سے لے جا سکتے ہیں اور اس کے بعد بس ہمیں یہاں پر کوٹنگ کرنا رہتی ہے تو فش آپ پہلے تیار کر کے لے جائیے گا واش کر لیں اچھی طرح سے اور اس میں نیبو اور نمک اچھی طرح سے ایڈ کر لیں اور اس کے بعد پھر سے واش کر کے آپ اس میں سارے مسالوں کی کوٹنگ کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم یہاں پہلے مسالوں کو اچھی طرح سے کوٹ کر لیں اس لئے ہم یہاں پلیٹ میں ہی اسے کوٹ کریں گے جس سے کہ مسالوں کی کوٹنگ مچھلی پر اچھی طرح سے ہو جائے بازار میں ملنے والا جو فش فرائے مسالہ ہوتا ہے آپ اس کی جگہ پر اسے یوز کر کے دیکھئے گا بہت ہی بڑی آپ کو ریزلٹ ملے گا اور پھر آپ دوبارہ سے کبھی بھی باہر کا مسالہ لے کر نہیں آئیں گے گھر پر ہی اسی طرح سے مسالہ بنائیں گے تو اب جو ہے مچھلی پر اچھی طرح سے ہم نے مسالے کو کوٹ کر لیا ہے تو اب ہم اسے واپس سے ٹرانسفر کر دیں گے ایک بول میں جس سے کہ ہم اسے میرینیٹ ہونے کے لئے رکھ دیں تو یہاں پر آپ اس بات کا دھیان دکھیں کہ مچھلی کو کبھی بھی اوور نائٹ میرینیٹ ہونے تو آپ اسے کبھی بھی اوور نائٹ نہ رکھیں پندرہ منٹ پیس منٹ میکزیمم آدھا گھنٹا آپ اسے میرینیٹ کے لئے رکھیں ورنہ کیا ہوگا آپ جب اسے فرائے کریں گے تو مچھلی کا ہلوہ بن جائے گا جو کہ ہمیں بنانا نہیں ہے تو میں یہاں پر مچھلی کو صرف اتنی دیر میرینیٹ کروں گی جتنی دیر ہمارا آئیل گرم ہوتا ہے صرف اتنی دیر ہم اسے میرینیٹ کر رہے ہیں تو یہاں پر میں نے تیل کو گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے گیس کی فلیم ہم نے میڈیم ٹو ہائپر کی ہوئی ہے لو فلیم پر ہمیں کبھی بھی فش کو فرائے نہیں کرنا ہے مچھلی کو فرائے ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگتا ہے اور وہ بہت ہی جلدی سے ٹینڈر بھی ہو جاتی ہے سو آئل اب گرم ہو چکا ہے ہمیں دوسرے سائیڈ پر بہت ہی جلدی سے آپ کو فٹا فٹ اس میں چمچ چلانے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑا سا جب یہ سیٹ ہو جائے آئل میں اسی کے بعد آپ اسے پلٹیے گا فش کو ہمیں دوسرے سائیڈ سے بھی اسی طرح سے فرائے کر لینا ہے اور جیسے یہ فرائے ہوں گے ہم ایک ٹیشو پیپر پر انہیں نکال لیں گے اور یہ دیکھیں دیکھنے بھر سے ہی لگ رہا ہے کہ بہت ہی زیادہ لا جواب فش فرائے ہوئی ہے تو یہاں پر آپ جب ٹرائے کریں گے تب آپ اپنا فیڈبیک ضرور میرے ساتھ شیئر کیجئے گا کہ آپ کے فش فرائے کیسی بنی تو یہاں میں سبھی فش کو اسی طرح سے نکال لوں گی اور اس کے پاتھ ہم ادھیں سرف کریں گے اور باقی کی فش بھی میں اسی طرح سے فرائے کرلوں گی تو یہاں پر مسالہ فش فرائے ہماری بلکل تیار ہے ٹیسٹ کرنے کے لیے اور بہت ہی لا جواب بنی ہے آپ ٹرائے کیجئے اور اس کے بعد بتائیے گا کہ کیسی بنی کیونکہ بہت ہی بہت ہی بہترین بننے والی ہے تو یہاں جو ہماری ریسیپی دی وہ کمپلیٹ ہوئی ویڈیو بھی ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے تو پھر آپ ہمارے چینل ویڈیو کو جو ہے لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر نہیں کیا ہے ابھی تک تو and please do کمینٹ تھنکس فور واتھنگ